نمسکار دوستو ایک بار فیڈ سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کو ڈوم ہو رہا ہے سرپ میتر پر اور آج ہمیں ہردہ سی رامپور جس کی دوری ہمارے یہاں سے قریب نو کلیومیٹر ہے ایک ریسکیو کال آیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ آنے کے ٹینک میں دو ساپ گرے ہیں مطلب کی ناغ اور ناغین کا جوڑا گرہ ہوا ہے یہ لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھ کر کے آئیڈنٹیفیکیشن کر لیے تھے کہ یہ ناغ اور ناغین ہے مطلب کی انڈین سپیکٹیکلڈ کوبرا ہے اور ہم لوگ موقع پہ آ چکے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کہاں پہ اور اس کو باہر نکالتے ہیں اور آپ لوگ سامنے پانے میں دیکھ سکتے ہیں دو انڈین سپیکٹیکلڈ کوبرا دکھائی دے رہے ہیں ہم لوگ دونوں کو سرکشت پانی سے باہر نکال لیں گے اور یہاں سے لے جا کر کہ ان کو انکولیتوہ درور میں چھوڑ دیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ساپ پانی کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پیے زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے سکتا اس لئے اس کو یہاں سے باہر نکالنا بہت زیادہ آوشک ہے دوسرا ساپ کافی زیادہ سست پڑ گیا ہے بہت زیادہ ڈھیلا پڑ گیا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دیر سے یہ پانی میں گیرا ہوا تھا پہلے سپیکٹکل کو بھرا کو ہم لوگوں نے باہر نکال لیا ہوئا ہے اب ہم لوگ دوسرے کو نکال لے گا پیاس کریں گے ایک بار کوشش کرتے ہیں کہ میل اور فی میل دونوں کو ساتھ میں نکال لیا جائے اگر مسکل ہوگی تو باری باری الگ الگ نکالیں گے اور ابھی دوسرا صاحب بھاگ گیا ہے مطلب کچھ دور چلا گیا تو ہم لوگ پہلے کو پہلے سرچ دھنگ سے پیک کر لیں گے اس کے بعد تب دوسرے صاحب کو بھی اس ٹینک کے اندر سے نکالیں گے پیسے کالا پیک ہے بھی میرے گا بھی ہے کیم ہم آپ لوگ دو پارم دیکھے تھے دونوں کو دیکھے تھے دونوں کو وہ بچہ نہیں ہے اس کو تیلیا ساپ کہتے ہیں وہ تا بڑا ہوتا ہے نان منم ستہ بینہ جاہر کا ہوتا ہے اس میں مجھے رکھتا ہے بیل بیل سمجھ کہ اس میں سب گھوسیں گر گیا ہیں یہ بیر میں ستہ ہے جیسے بیب گر گیا ہیں تھوڑا اگریشو بھی ہے اور تھوڑا بہت اٹیک بھی کر رہا ہے آپ لوگ اس کے ہڈ کو دھیان سے دیکھ لیجے اس کے فن کو دھیان سے دیکھ لیجے کہ انڈین سپیکٹکل کوبرا کیسا ہوتا ہے کس طرح کا اس کا فن ہوتا ہے کیسے اس کی بناوات ہوتی ہے اور زیادہ تر سپیکٹکل کوبراز میں یہ جو آپ کو فن کے پیچھے سیمبل دکھائی دیر ہے یوں آکار میں اور اس پر گول گول بنا اس پیکٹکل کی طرح ویسا بنا ہوتا ہے اور اس لئے اس کو انڈین سپیکٹکل کوبرا بھی کہتے ہیں ابھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہے اور ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں ہم لوگ اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ جتنا زیادہ خوبصورت اتنا ہی زیادہ جہریلا بھی ہے اور یہ والا سنیک تو بہت اگریسیو بھی ہے اور یہ ابھی یہاں سے نکلنے کا پیاس کر رہا ہے یہاں سے بھاگنے کا پیاس کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو کسی بیگ بغیرے میں پیک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا صاحب ہے اس کو باہر نکالیں گے اور بڑے ورے صاحب کو بھی باہر نکالیں گے اور تینوں صاحبوں کو ان کے انکولیت وات ورڑ میں ریلیج کیا جائے گا اور ہم لوگ اس کو بیگ میں پیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ آسانی سے چلا جاتا ہے بینہ کچھ کے مطلب کی بینہ اس کے فن کو پکڑے تب تو بہت اچھی بات ہے اگر یہ خود سے نہیں جاتا ہے ہم لوگ دو بار تین بار چار بار پیاس کریں گے اگر یہ نہیں جاتا ہے اور زیادہ ٹائم لیتا ہے تو ہمیں اس کے فن کو پکڑ کر کے بیک کے اندر رکھنا پڑے گا لیکن لگ رہا ہے ایسی نوعبت نہیں آئے گی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ خود بخود بیک کے اندر جا رہا ہے اور یہ قریب قریب پوری طرح سے بیک کے اندر رکھایا جکا ہے ابھی ہم لوگ اس بیک کو پیک کر لیں گے اس کے بعد باقی کے بچے دو اور ساپوں کو پانی کے باہر نکالیں گے ایک بات اور کہنے ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لوگ قریبے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا پریوار بڑھ رہا ہے اور جب ہمارا پریوار بڑھتا ہے تو ہمیں مجبوتی ملتی ہے ایک الگ سی طاقت کا احساس ہوتا ہے ان سب کاموں کو کرنے کے لیے تو قریبے ہمارے چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا ہے اس کو کام را کریں یہ چھوٹا لوگ جو ساپ ہے چھوٹا لوگ نکلی تب تک یہ چھوٹا نکلی چھوٹا نکلی یہاں پہ پاس اس کو ہم لوگ یہ ریلیز کر دیں یہ نان مینموس ہوتا ہے چھوڑتے رہے ہیں جس کو سب لوگ کہتے ہیں پوہ ہوتا ہے روک یہ اس کو پاس دکھا دیں کہتے ہیں کارٹ لیتا تو لہر نہیں آتا ایسا کچھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ تیلیہ ساپ اس کو بولتے ہیں بھائی آب لگ ثوڑا سدور کر دیں اس میں پوہیان نہیں ہوتا ہے ایک دو نہیں پوہیان ہوتا ہے یہ کارٹ ہی نہیں پہ گا اس کے پاس بہت چھوٹا مو ہوتا ہے وہ چوٹیو پہ گرے کھاتا ہے بہت ہلکا چھوٹا کھانا کھاتا ہے انسانوں کو کچھ نہیں بھی کر پائے گا ایسا کی مطلب آپ لوگ کو نہ کھاتے کیا نہیں نہیں ہم لوگ بگا جانکاری کا ایسا نہیں کرتے ہیں لائے دیکھیں میں اپنے ہات پر رکھ رہا ہوں لائے دیجی نہیں ہوتا ہے نہیں آپ کریں مٹ کیوں کہ آپ کے پاس پر نالیج نہیں ٹھیک ہے دیکھ رہے نا آپ لائیے اپنے ہاتھ لائیے ہاتھ دیجی خبرائے گا مطبی بھلک بھی دیکھ رہا ہے ایسا ان کو بھی نہیں کر دے گا ٹھیک ہے اس کے پاس مہنے لیکن اس کے لئے ان کو ماریے مطلب بلکل مطلب کیونکہ سب لوگ کہتا ہے سب لوگ کہتا ہے کہ کاٹ دیتا تو لہریے نہیں آتا اس کا نام تیلیہ صاحب ہے تو اس کو اب لوگ خیت میں ہی چھوڑ دینے کے جانے دیں گے ٹھیک ہے ادھر ہی خیت میں چھوڑ دینے جندر ڈال دیجئے ارے کیا دیکھا تھے بھائی اس کہاں تک لگیں گے ہاں تھوڑا بہت اور بڑے ہوتے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں بابا جے اپنا ڈنڈا دیں گے تھوڑا اس کچھ ٹائم کے لیے بابا جنر پر آگیا کیا نہیں پھر بھی دور ہے بہت شکا ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہم لوگوں نے تیلیا صاحب کو سرکشت بچا کر کے اس کو ریلیج بھی کر دیا اس کے ریسکیو کے بعد اس کے انکولی طور میں چھوڑ دیا کیونکہ وہ ناورئنمس تھا اس لئے ہم لوگوں نے اس کو پاس کی خیت میں چھوڑ دیا اب ہم لوگ تیسرے اور سب سے آخری شام کو بہان نکالیں گے جو کی انڈینی سپیکٹیکل کوبرا ہے یہ کافی ایکٹیو دکھائی دیرہا پانی کے اندر بھی اس کے پہلا والا تو بہت ڈھیلا پڑ گیا تھا لیکن یہ والا بہت زیادہ ایکٹیو ہے پانی کے اندر بھی اور یہ بھاگ رہا ہے اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے شاید کیا اسے پتائی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کا بچاؤ کارے کر رہے ہیں اس لئے یہ بھاگ رہا ہے لیکن کوئی دکھت نے اس کا کام ہے بھاگنا اور بچنا ہمارا کام ہے بچانا تو ہم لوگ اپنا کام کریں گے اور یہ اپنا کام کرے گا ہو سکتا ہے یہ ایک دوباری اٹیک بھی کرے بائٹ کرنے کا پیاس کرے کیونکہ یہ اس کا نیچر ہے اس کے پرویتی میں ہے جب اسے خطرہ محسوس ہو جاتا ہے تو یہ اٹیک کرتا ہے لیکن انسانوں کا کام ہونا چاہیے بچانا جو ہم لوگ کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے بچانا چاہیے اس کو باہر لے کے آجا چکا یہ بھی بہت زیادہ تیس تردار اور اور فورتیلا انڈین سپیکٹکل کبرا ہے اس سے کہیں جاتا تیجے دیکھ رہے ہیں کہ تیجے فورکس سیم بیک میں پیک کریں گے اسے میں دونوں ساتھ میں رکھتے ہیں اوکی اوکی کوئی دیکھ کر دیں یہ پکڑا ہوتے ہیں یہ پکڑا ہوتے ہیں یہ پکڑا ہوتے ہیں کیوں ہم وہ اس کا پکڑا رہے ہیں نہیں کاراڑ بتائی پکڑنے کا تو تو کچھ کیا جائے پکڑا ہے آپ کیوں پکڑوانا چاہتے ہیں یہ نہیں کٹے گا یہ بلکل کٹے گا سب کو کٹے گا ہمارا رسیدار تھوڑے نہیں ہم لوگ کسی طریقہ پتا ہے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں کیسے ٹریٹ کرتے ہیں وہ نان مینموس ہے ہم لوگ نے بتایا اس کو کی نہیں کٹے گا اور آپ کی ساتھ میک لوگ خیات میں رکھا ہمیں بس چھوڑ دیں جھاڑ جائے اور دونوں سابوں کو ہم لوگ ایک ہی بیک میں ایک ساتھ پیک کریں گے کیونکہ ہم لوگوں نے دونوں کو ایک ساتھ میں رسکیو کیا اور ہو نہ ہو یہ دونوں میل فیمیل ہو مطلب ناگ اور ناگین ہو تو ہم لوگ ہمیشہ یہی پریفر کرتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ پکڑا جائے اور ایک ہی ساتھ ریلیج بھی کیا جائے تو ہم لوگوں نے بیگ میں ایک ساپ کو رکھنے کے بعد سٹک سے روکے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سے اس کو گھسائیں گے اس کے بعد دونوں کو ایک ہی ساتھ پیک کر لیں گے تو دیکھتے ہیں یہ جلدی جاتا ہے یا پھر ٹائم لیتا ہے ہم لوگ کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ ہم لوگ ساپوں کو نہ پکڑے مطلب کہ ہمیں ان کے سیر کو دبا کر کے نہ پکڑنا پڑے کیونکہ بہت زیادہ تو نہیں لیکن بہت تھوڑی انہ کے برابر پرابلم تو ان لوگ کو ہوتی جب ہم لوگ ان کے سیر کو پکڑ کے بیک کے اندر ڈالتے ہیں اس لئے ہم لوگ کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم لوگ بینہ سیر پکڑے بیک کے اندر رکھ لیں جیسا کہ ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے ایک اور بینہ ہم نے بینیتی ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی اس ویڈیو کو یا پھر اس ریسکیو کارے کو دیکھنے کے بعد اس طرح کی گتی ویدی دھورانے یا کرنے کی کوشش بلکل نہ کریے گا کیونکہ اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لئے پرابر ٹیننگ اور پرابر نہ لے جائے ہم لوگ اس کو ایسے ہنڈل کر رہے ہیں اور تا آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی ایسا مت کریے گا اور یہاں پر ہم نے دوسرے ساپ کو بھی بیک کے اندر پیک کر لیا ہم لوگ اسٹک ہٹا کر کے دونوں ساپ کو ایک ساتھ رکھ لیں گے اور یہاں سے لے جا کر ان کے انکولی طور پر میں چھوڑ دیا جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں ساپوں کو ایک ساتھ بیک کے اندر رکھایا چکا ہے یوٹیوب پہ سرچ کریے اگر ہم لوگ ہمیشہ پریفر کرتے ہیں اگر ہم لوگ انہیں دوسرے ایک ساتھ پکڑا ہوتا ہے تو ہم لوگ دونوں کو جب تک رکھتے ہیں اپنے پاس ایک ساتھ رکھتے ہیں جب بھی ریلیج کرتے ہیں اور سفلتا بروگ یہ ریسٹ کیا جا چکا ہے بابا جی ایک دم مین مارکٹ میں ابھی ابھی آپ کو بتا دینے پورا ڈیپلی اچھے ویڈیو کے بعد آپ کو پریشے پورا بتا دینے ایسان ہوتے ہیں ویڈیو کمپلیٹ ہوئے ہیں ابھی نہیں تب چڑھتا ٹائم لگتا ہے اور سفلتا بروگ دونوں کو ان کے انکولی تو اداروڑ میں چھوڑا جا چکا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب بھی کریں دھنیواد جے ہن جے بھارت